سب سے پہلے ہم خبر پنجاب میں الیکشن کے لیے اکیس ارب کے فنڈز جاری نہ ہو سکے قومی اسیملی میں الیکشن کے لیے فنڈز دیئے کی تحریک کا سرطرائج سے منظور کر لی گئی جبکہ پنجاب میں الیکشن کے لیے اکیس ارب روپے کے فنڈز جاری نہ کیا جا سکے تحریک کو مسترد کر دیا گیا گورننس سٹیٹ بینک نے کہا کہ فنڈز کے اجرا کا اختیار سٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں کہ دو بار الیکشن اخراجات ملک کے مفاد میں نہیں پنجاب میں الیکشن کے لیے اکیس ارب کے فنڈز جاری نہ ہو سکے قومی اسیملی میں الیکشن کے لیے فنڈز دینے کی تحریک کسرت رائے سے مسترد گورننس سٹیٹ بینک نے کہا کہ فنڈز کے اجرا کا اختیار سٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں کہ دو بار الیکشن اخراجات ملک کے مفاد میں نہیں سپریم کورٹ کے حکم پر انتخابات کے لیے فنڈز کے اجراع کی اسمبلی وفاقی کابینہ نے منظور کر لی مگر قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے سٹیٹ بینک کو الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کرنے کی تحریک کسرت رائے سے مسترد کر دی اجلاس میں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے انتخابی فنڈز سے متعلق قائمہ کمیٹی خزانہ کی رپورٹ ایوان میں پیش کی جس کو حکومتی اتحادی جماعتوں نے مسترد کر دیا جبکہ پی ٹی آئی اور جی ڈی ارکان نے تحریک کی حمایت کی آزم نظیر تارڈ نے کہا کسی ایک شخص کی اناکی تسکین کے لیے الگ الگ الیکشن نہیں ہو سکتے اس سے پہلے وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزارت خزانہ کی پنجاب اور خیبر پخت انخواہ میں الیکشن کے لیے رقم فراہم کرنے کی سفارشات کی سمری منظور کر کے قومی اسمبلی کو ریفر کی گئی ادھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا خصوصی اجلاس چیئرمن قیسر احمد شیخ کی زیر صدارت ہوا جس میں کمیٹی ارکان کی مشاورت کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر فنڈز اجراکہ معاملہ وفاقی کابینہ اور قومی اسمبلی کو بھیجوائے گیا اجلاس میں وزیر مملکت آئیشہ غوث پاشا نے کہا فنڈز مختص کرنا اسٹیٹ بینک کا کام نہیں افسر آئین کو پسے پشت ڈال کر کیسے پیسے دے سکتے ہیں اگر فنڈز فراہمی کا عمل غیر آئینی ثابت ہوا تو اسٹیٹ بینک کے ملازمین تنخواہیں دے کر 21 ارب روپے پورے کریں گے ساتھی رپورٹر وقاس احمد کے ساتھ رضوان احمد غلزائی ایکس پریس نیوز اسلام آبا پنجاب میں الیکشن کے لیے آج رقم جاری نہ ہوئی تو سپریم کورٹ کی توہین ہوگی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ کیا تو گورنر سٹیٹ بینک گھر جائیں کے نون لیگ شہباز شریف کو گربان کر پکرے کی طور پر پیش کر رہی ہے پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن اخراجات کو روک سکے لہٰذا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کی اس کے اوپر ووٹنگ ضروری ہے یا کمیٹی کی ووٹنگ ضروری ہے بلکل غیر آئینی ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ آج اگر ٹرانسفر نہیں ہوتی تو یہ سپریم کورٹ کی توہین ہوگی جس میں پہلے انشاءاللہ ایکٹنگ گورنر سٹیٹ بینک جو ہیں وہ اپنے گھر پہ جائیں گے جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے شباز شریف کو قربانی کے بکرے کے طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر باتچیت کرنا چاہتے ہیں سٹیٹ بینک نے عدالت حکم پر عقم نہ دی تو اس کا مطلب آئین ختم ہو چکا چیئر پین تحریک انصاف عمران قان کی ہاتھ عدالت میں غیر حسمی گفتگو کہا کہ نگران حکومت کو ہٹا کر ایک ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہیے جس کا کام صرف الیکشن کرانا ہو نوے دنوں کے بعد جو کچھ کریں گے وہ غیر آئینی ہوگا یہ نگران حکومت کسی اور ایجنڈے پر آئی ہوئی ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے جہاں نواز شریف سے وعدہ کیا گیا تھا کون کہتا ہے امریکہ اور سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب تھے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی ہاتھ عدالت میں غیر رسمی گفتگو جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جنرلٹر باجوہ نے ہمارے خلاف کمپین چلائی لاہور آئی کورٹ میں عمران خان کی ایک سو کیس مقدمات ختم کرانے کی درخواست پر سمات ہوئی دو رکنی بینچ نے معاملہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسس لاہور آئی کورٹ کو بھیجوا دیا مزید بتا رہے ہیں محمد حارون لاہور آئی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے عمران خان کی ایک ہی نویت کے ایک سو کیس مقدمات کے اندراج اور تعدیبی کارروائی کے خلاف درخواست کو لارجر بینچ کے روبرو لگانے کی سفارش کر دی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان عدالت میں پیش ہوئے عمران خان کی وکیل نے موقع اختیار کیا کہ عمران خان کے خلاف تمام مقدمات میں مدعی پولیس ہے پولیس اسٹیشنز کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف ہر روز ایک نیا پرچہ درج کیا جا رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ ہے اتنے زیادہ مقدمات کا سامنا کرنا ممکن نہیں ہے کل عمران خان نے نو مقدمات میں زمانت کے لیے اسلام آباد پیش ہونا ہے دورانے سمات عمران خان راستم پر آ گئے اور کہا آخری بار آپ نے آپریشن روکا تھا لیکن پولیس نے گھر میں توڑ پھڑ کر دی مجھے انفرمیشن ہے کہ عید پر زمان پارک آپریشن دوبارہ ہوگا مجھے خوف ہے وہاں خون ہوگا عدالت پولیس کو آپریشن سے روکے انہوں نے عید کی چھوٹیوں میں آپریشن پلان کیا ہوا ہے یہ الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں یہ مجھے صرف جیل نہیں ڈالنا چاہتے یہ مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں پہلے بھی حملہ ہوا اور اللہ نے مجھے بچا لیا پنجاب حکومت کے وکیل نے عمران خان کے درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے کہا پولیس کے انویسٹیگیشن کے اختیارات میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی عمران خان ایک بار پھر راستم پر آئے اور کہا آپ کے کوٹ کا آرڈر گیا اگلے دن اٹیک ہو گیا انہوں نے توہین عدالت کی ہمیں اس سسٹم میں کانفیڈنس نہیں رہ گیا عدالت نے درخواست کو لارجر بینچ کے روبرو لگانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کرتی ہے محمد حارون ایکسپس نیوز لاہور ملک اس وقت بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے وسیر اعظم شہباز شریف کا قوم اسملی کے اجلاس میں اظہار خیال کہا سعودی عرب نے پاکستان کو مزید دو ارب ڈالرز دیے ہیں یو ای نے بھی ہمیں ایک ارب ڈالرز دینے کا وعدہ کیا ہے پاکستان اس کو بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں دو ارب ڈالرز مزید دیے ہیں اور اسی طریقے سے یو ای مددہ امارات نے بھی محمد منزاید میرے بھائی جو وہاں کی صدر ہیں انہوں نے بھی ایک ارب ڈالرز دیا ہے جو کہ کنفرم ہو گیا اور آئی ایم ایف کی یہ بھی ایک شرط وہ ایک پوری ہو گئی صبح وزیر سندھ شرجیل بیمن نے کہا ملک میں اس وقت جوڈیشل مارشل دا ہے اختیارات کے غلط استعمال کا نشانہ ریاست پاکستان بن رہی ہے شرجیل بیمن کی ظلم خلیل ذات پر بھی تنقید کہا کہ منیل آنڈری کا ملزم پاکستان کے اندرونی مسائل میں دقل اندازی کر رہا ہے کہ یہ سائفر جو ہے یہ اس کے خلاف سادش تھی تو کہاں کہ سادش آج آپ اسی ملک کے ایک ایک سیاستدان کو ایک ایک لابیس کے پیر پڑھ رہے ہو آپ ایک اسی ملک کے ایک ایک شخص کی منت کر رہے ہو کہ جی مجھے کسی طریقے سے اقتدار دلواؤ آئین بنانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے سپریم کورٹ کو نہیں ہے کسی اور ادارے کو نہیں ہے پارلیمنٹ آئین بناتی ہے اس آئین کے ذریعے پھر یہ ادارے قائم ہوتے ہیں ان کے اختیارات کا تائیل پارلیمنٹ کرتی ہے اور یہاں عجیب بات ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جس کے پاس خود یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر ایک نکتہ ادھر سے ادھر کر سکے ملک بھر میں آج شبے قدر کی تلاش مساجد میں عبادات کا سلسلہ جاری ہے سندھ حکومت کا کل تعلیمی داروں میں چھٹی کا اعلان جبکہ سندھ میں تعلیمی داروں میں کل چھٹی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور نوٹیفکیشن کا اطلاق سرکاری پرائیویٹ سکولز اور کالیجز پر کیا ہوگا سندھ حکومت نے کل تعلیمی داروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا جبکہ ملک بھر میں آج شبے قدر کی تلاش جاری ہے مساجد میں عبادات کا سلسلہ ہے اور سندھ حکومت کیا کر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے سہینوں سے بہتر شبے قدر کی تلاش ملک بھر کی مساجد رمضان کی ستائیسویں رات میں خصوصی عبادات کا احتوام کیا گیا ہے ختم قرآن کی محافل بھی جاری ہے مساجد کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے اور سندھ حکومت نے ستائیسویں شب پر تعلیمی داروں میں کل تاتیل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر شبے قدر کی تلاش ملک بھر میں جاری ہے مختلف نمائندگان سے ہم بات کریں گے ملک بھر میں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ مساجد میں انتظامات کیسے ہیں اور وہاں پر کتنی بڑی تعداد نمازیوں کی موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہماری نمائندگ جس میں سے سب سے پہلے ہم روک کریں گے اسلام آباد کا جہاں پر موجود ہے رزوان غلزائی رزوان بتائے گا کہ اسلام آباد میں کتنی بڑی تعداد میں نمازی پہنچے ہیں مساجد میں اور احتمام کیسا کیا گیا دیکھیں میں اسلام آباد کی فیصل مسجد میں موجود ہوں یہاں پر فیصل مسجد میں محفل شبینہ منقت کی جاتی ہے رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو اور انتہائی بابرکت رات ہے اس رات کی برکتیں سمنٹنے کے لیے یہاں اسلام آباد اور رولپنڈی کے علاقوں سے اور دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں پر فیصل مسجد کی محفل شبینہ میں شرکت کرتے ہیں اس وقت یہاں پر نماز ترابی پڑھائی جا رہی ہے اور اس کے بعد محفل شبینہ کا آغاز ہوگا فیصل مسجد کو انتہائی خوبصورت انداز سے سجایا گیا ہے برکی کمکموں اور دیگر تیزوں سے اور بہت خوبصورت یہ مناظر بھی ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ مختلف علاقوں سے یہاں پر آتے ہیں ویسے بھی فیملیز بھی آتی ہیں اور یہاں پر جو ذکر اذکار کی محفلے ہے اس میں شرکت کرتے ہیں یہی صورتحال اسلامباد کی مختلف جو بڑی مساجد ہیں وہاں پر بھی ہے اور لوگ برکت رات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے بڑی تعداد میں مساجد کا روح کر رہے ہیں اور اس رات کی ظاہر اپنی ایک فضیلت ہے نویت ہے اس کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بھی تھوڑی ٹھیک ہے کراچی کا روح کر رہیں کہ وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے نعیم خانزادہ نعیم خانزادہ بتائیے گا کراچی میں جو مساجد ہیں شب ہے اور پانچ جو تاک راتے ہیں اس میں جو ہے افضل جو قرار دی گئی ہے وہ ستائی شب ہی ہے جس کو لیلت قدر کے لیے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آئیں خصوصی طور کے اوپر بھی عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا جو علف لام مین سے لے کے وہ ناصل جو ہے وہ آج جو ختم قرآن ہوگا یہاں پر ختم قرآن کی محافل کے علیقات ہوگا عمومی طور کے اوپر بیشتر مساجد کے اندر آج جو ہے وہ ختم قرآن کی محافل ہے اور یہاں اس وقت ہم جامعے مزید سیز محمدی گنشن اقبال کے اندر موجود ہوں بڑی تعداد کے اندر جو ہے فرسل مانے توحید جو ہے وہ یہاں عبادت کے لیے جو ہے وہ پہنچے ہیں اور خصوصی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ یہاں آج عبادت کے بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا اس سب جو ہے نمازیں ترابی کا سلسلہ جاری ہے ختم قرآن کی جو ہے وہ پھر دعا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ جیڑھ بجے جو ہے وہ سلسلہ تذبی ہے اسی طریقے سے دیگر مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ سلسلہ تذبی کی مساجد جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کی جائے گی اور اس کے بعد علماء کرام جو ہے وہ آج رات کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ روشنی بھی ڈالنگ دیجئے اپ ڈیٹس ہمیں اور ہماری نمازی دین تک پہنچائی ہیں رکھ کریں گے لاہور کا جہاں پہ داتا دربار میں موجود ہے ہماری نمائندے بلال غوری بلال داتا دربار میں بتائے گا کہ کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں جی داتا دربار میں میں مسجد میں موجود ہوں یہاں پہ ہر سال کی طرح انتظامیاں کی جانب سے بہت بہت انتظامات کیے گئے ہیں آج کی رات باری اہم ہے تاک رات ہے ستائیس بھی بھی ہے اس لحاظ سے پنجاب کے لحاظ سے جو دودھ سے شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی تعداد کافی موجود ہے اس وقت نماز ترابی ہو رہی ہے اس کے بعد تھوڑی دربار محفل سربینا شروع ہو جائے گی اس سہری تک جو چلتا رہے گا انتظامیاں کی جانب سے یہاں سے جو خواتین کے عبادت کرنے کے لیے آئی ہیں ان کے لیے بھی کافی انتظامات کیے گئے ہیں لحور شہر کی دیگر مساجد میں بھی عبادت کرنے والوں کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ آج کی رات بڑی اہم ہے طلوع صبح تک یہاں پاس لوگ اپنے رب کے حضور مقفلت مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں اس سے رحم اور فضل کرم اور اس کا طلب کرتے ہیں اگر بات کیجئے درطہ دربار مسجد کی تو یہاں پر آنے والے ظاہرین کے لیے عبادت کرنے والوں کے لیے خافی انتظامات کیے گئے ہیں سکولٹی کے سکت انتظامات ہیں مسجد کو دربار شریف کو بہتر طریقے سے سجایا گیا ہے جو عبادت کرنے کے لیے مرد اور خواتین آئے ہیں ان کے لیے بھی کافی انتظامات کیے گئے ہیں برال غوری نائم خانزادہ اور رزواند غلزہ ہی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سب کا بہت شکریہ